ہاں غلام تھے بچارے یا نوجوان تھے نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حقا دل ہوتا ہے جو جائیں کرے اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے زندہ کا زبا کرنے تھا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تو جو بیٹ رہی تھی ملال پر ابو فقی پر زنیرہ پر جو ان پر بیٹ رہی تھی جو خباب پر بیٹ رہی تھی جس طرح حلا کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو حضرت یاسر کو یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی نہیں تھیں لیکن کیا یہ اس کا یہ بالواشتہ عیزہ محمد کے لئے نہیں تھا صد اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہی آپ کی جانے ساتھ لیکن آپ ان سے بھی چاہتے ہیں فسبرو 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 جب ابو جہل بدترین ٹرچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عزم آپ کے علمے ہیں کیسے اسی ٹرچر کی ہے جوان بیٹے کو بان دیا ایک ستون کے ساتھ اس کے نگاہوں کے سامنے برہنر کیا ہے مار کو ہاتھ میں ایک مورتی ہے جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹسرمس نہیں ہو رہی کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دے سمیہ کہ ہاں اس اس مورتی میں بھی کچھ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں انہوں نے تھوک دیا مرچہ مارا ہے شرط گاہ کے دے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی لیکن آپ گزر رہے ہیں اسبرو یا آلہ یاسف فَإِنَّمَوْعِدَكُمُّ جَنَّا اے یاسف کے گھر والوں صبر کرو تمہارے استعمال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جندت میں یہ سیرت بھی بناتا ہے سناتا ہے یہ سیرت یہ آزل کے ساتھ کیا کیا رہا ہے چار اونٹ نر سان اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بادو بادا ایک سے دوسرا بادو ایک سے ایک ٹرانگ دوسرے سے دوسری ٹرانگ انہیں دڑایا ہے کہ پرختے ہو جائے ساتھ یہ دین ایسی قائم نہیں ہوا عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا اور سوئیے تین برس شیب بنی راشب کے تو فید تین برس اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے راشن ملتا ہے جیسا بھی ملتا ملتا تو ہے نا اور لیڈروں کے لیے تو کلاس ایک کلاس لیڈ کلاس ہے ہاں تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحیح تفضہ مقام سے تشریف لارہا ہے وہاں چاہتا ایک گھاٹی ادھر پاڑ ادھر پاڑ دونوں طرف جو ہے پہرے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی اب پورا خاندان بنی حاشم وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے وہ کبھائی کے زندگی تھی نا بنو حاشم کیونکہ حضور کوئی پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ کی چھوڑا ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی ایک مرتبہ تو ہوا کہ مفت آیا ہے پوریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو وہ ہمارے معمودوں کی توہین کرتا ہے ابو طالب نے گنایا اور آپ سے کہا کہ یہ اپنے نویے کو مدلے آپ نے فرمایا اجازان اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں میں اپنی اسمیشن کو چھوڑ لی سکتا ہوں یہ ہے استقابہ اور ابو طالب کے این انتقال کے وقت جو حاملہ بار جب مفت آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے سمر کا پیوانہ لبریز ہو گیا ہے اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو ابو طالب نے بلایا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھنے ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کروں اسی میں ختم جائے بارل شیب بنی حاشم میں تین برس کی ساتھ میں گزرے ہیں کوئی کھانے پینے گی کچھ لوگ تھے شریف النفس مثلا حکیم بن حضام تھے رضی اللہ تعالی الباد میں ایمان لے آئے حضرت خدیجہ کے وہ مجھتے دار تھے وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریخی میں دونوں دروازے دوبند ہیں پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے گی نہیں آئے برسل اللہ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی حاشم کے یہ پھول جیسے بچے محصول گوک سے بل بلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے گوبال کر اس کا پانی ان کی حلق میں ٹبکا لیا جائے اور جو ہوا وادی ایک طائف ہوئے جب مکہ والوں نے فیرنا کلے گا آپ قتل کرنا اب اتارے بھی فوت ہو چکے ہیں آپ کوئی اندیشہ نہیں کریں کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی کوئی انٹرا ٹرائبل وارڈ نہیں ہوگی تو آپ طائف گئے ہیں شاید وہاں کوئی وہاں کے تین سردار تھے بڑے اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھئے کہ یہ ان کا گھرمیوں کا یہ صحت افضاء مقام تھا یہ تمام جو سردار تھے مکہ کیونکہ ان کی جائدادیں وہاں تھی باغات تھے اور وہاں کے بھی تین سردار تھے تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ تعفیق دے لے وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں حضرت عزید بن حادث حضرت عبو بکر بھی ساتھ نہیں تھے سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے تینوں میں وہ باتیں کہیں ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملای تھا رسول بنانے کے جاؤ چلے جاؤ یہ کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہوں تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو مونی لگا رہا چاہتا ہے تین دن کی یہ سختی اور اس میں کیا ہو رہا ہے سٹریٹ اڑسچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے ٹھوکرے گلیوں کے انہیں اشارہ کر دیا ان کی خبر لو اب وہ پتھراؤ کر رہا ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی کوئی آ جاتا ہے کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہو اور ستا رہے ہوں یہ نقشہ تھا اور قائف کی گریہ تھی اور محبوب رب العالمین تھے ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو رید ابنہ ہار صاحب مقاوط بڑھ گئے ہیں لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں وہ کیسے روٹے لئے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں جسم لہو لہان ہے خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں ایک باغ میں تھوڑی سی جا بنا تکلی ہے تھوڑی دیر کے لیے جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں خون جمع ہوا ہے اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے کوئی کلیجے کو چیٹ جانے ملے ہیں اللہمہ اللہ اکا شکوزو فاقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی ناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے الہ منتقل ہو نہیں الہ بعیدی یتجاہم ہو نہیں اوہ الہ عدو بھی ملکتا امری مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے میں ساتھ کر دی رہے ہیں فریاد ہے کہ نہیں بڑی زوردار فریاد ہے بڑی زوردار لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِي اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تُو ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں تُو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں ہے جو حسو صرف تسلیم خواب ہے جو مجھے یہ آن میں آئے واپس آئے ہیں تو بٹکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے وہاں تو قتل کا فیک نہ ہو چکا باہر ہی آپ نے دینا لگایا زید ابن حرسہ کو بھیجا فرانشت کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان ملے لو محمد کو تو محمد آجائے میری یہ پوزیشن نہیں ہے میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی کوئی ایسے جواب دیا تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید مطعم بن عدی ان نے کہا ٹھیک ہے میں آمان دیتا ہوں محمد کو وہ آجائے مکہ میں وہ دوسرے آکے کہا ان نے فرما نہیں جا کر کہو آ کر لے کر جا کیوں کیا پتہ اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے پتل کرو وہ تو یہ کہہ سکے کہا ابھی کیا پتہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے میں نے کچھ نہیں اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے گی سب جی طرح سے امان دے گی لہٰذا حضور نے فرما آ کر لے کر جاؤ وہ اپنے چھ بیٹوں کو ہتگار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں لوگوں سن لو محمد نیری امان میں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آپ کو بکیہ کے اندر پھر دو سنہائی سال مزید رہنے کا موقع بدا ہے اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب ستر اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیہ کی بارلہ یہ چند باقی میں نے آپ کو بتا یہ باقی تو یہ کہ غار سور ہے کیسی کیسی اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا اللہ اگر کل یہ جو تین سو تیرہ یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میں آخری رسول اور میری یہ پندرہ برس کی کمائی ہے اس من کہا حضرت کے ابو مکر نے وہ پیردار کی اسے سے کڑے تھے خسم و خضور بس کیجئے بارال بندر ہے احد ہے زخمی ہوئے ہیں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں خود اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور مخبر کن گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں یہ سب کچھ ہے اور سب سے مڑھ کر حمزہ کی لاشتہ میں آئی ہے کیسی لاشتہ ناک کٹی ہوئے کان کٹے ہوئے پیٹ چاک کر کے کلیدہ چھوائے گئے ہیں کس طرح بھردارش کیا ہوگا آپ اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھیں یہ حمزہ کون ہے چچا ہے دودھ شریف بھائی ہے خالہ کار بھائی ہے ساتھ کا چھویلہ ہوا ہمجولی ہے اور اس کی لاشتہ ہے جو قلب اتر پر بیٹ رہی تھی وہ مدینہ میں آ کر ایک ماحول بدلہ بہتر تھا وہ بات سامنے آ گئے جب آپ مدینہ واپس تشریف لائے ہیں تو زیادہ بات ہے کہ زیادہ انسار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے بدل میں معادلین تو منخلی چوتھائی تھے نمبر کے اندر ان چوتھائی تو انسار ہی تھے اسی طریقے سے عوض کے اندر معاملہ ہے تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوادیں آ رہی تھے اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں تھا اقرار دیا گیا تھا ممنون نہیں تھا آوادے سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گئے اما حمزہ تو فلا بواقی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے اس پر پھر صحابہ نے انسار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت سفیہ کے ہاں میں جب اسے کی بین تھی وہاں انہوں نے جا کے یہ بھی تازیت کی بین تھی غزوہ احساب کا آپ نے سنی لیا عسوہ عسوہ رسول پر نہ مارو کیا 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 باتیں چیز لوگ میں مشہور ہو گئی عسوہ کے لئے آیا کہا ہے قرآن میں سنی لیا عذاب میں وہ عسوہ کیا تھا جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے اور خندق کھود رہی ہے حضور بھی لگے ہوئے ہیں بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندے پر لاکتار پیک رہے ہیں پتھری نہیں زمین تھی ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا تو حضور نے جو ہے تین دفعہ جو اس کی بطلب لگائی تب ٹوٹا ہے لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے کھانے میں کچھ نہیں پورا محاسوہ تھا بارہ ہزار کا لشکر گہرے ہوئے یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کوئی گھروں کے اندر بیت الخلاہ تو نہیں باہر جاتے تھے اس کا کوئی امکان نہیں شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آگئے ہیں قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول میں دھوکہ دیں گے بروا دیا ہم سے کہا تھا کہ قیسر اور قسرہ کے خدانے تمہارے قدموں میں آئیں گے اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے کھانے کو کچھ نہیں اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھئے فاقے سے کبر دہری ہوئی جا رہی ہے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باتے ہوئے چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سی نہیں رہی حضور نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا دکھایا دو پتھر میں جو یہ ہے اس وقت یہ ہے آپ کا آپ کی سنت آپ کا اس وقت حسنا لیکن اس وقت حسنا سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے لیکن کہانا لیکن فی رسول اللہ اس وقت حسنت لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخرہ و ذکر اللہ کسیرا اس وقت تو اپنی جگہ ہے قرآن میں ہدایت سب کے لئے حدر للناس لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین حدر لل متقین ہے سب کے لئے اس وقت سب کے لئے لیکن استفادہ وہ ہی کر سکے گا جو تین شرطیں پوری کریں اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کا صرف قصد ساتھ جائے باراللہ یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے یہ اسوا جو ہے حضور کا یہ ہم پر اتمام حجت ہے دیکھیں نور کیجئے پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے لکھا دیا حجت قائم بڑھا اسے انگریزی میں کہتے ہیں it's doable کیا جا سکتا یہ کام ہو سکتا اس لیے کہ زمین پر قدم با قدم چل کر یہ انقلاب آیا محنت سے آیا مشتط سے آیا عیسار سے آیا قرمانیوں سے آیا تقریفیں جیل کر آیا صبر و مسابرت سے آیا استقامت و مقامت سے آیا یہاں پر نوجزوں کا کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے یہاں دھوپ سے بچانے کے لئے کوئی اللہ نے صاحبات نہیں دیا ظللللہ علیکو الغمام اور بھوک سے بچانے کے لئے منو سلوہ نازل نہیں ہوئے رضوہ تموک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ تین تین مجاہدین کا چوبیس گھنٹے گراشر ایک خجو ہے ایک خجو ہے ایک نے موں میں رکھی کچھ چوسلی کچھ گلوکو سلا گیا اس میں سے دوسرے کو دے دی اس نے چوسلی بھی دیسے گئے منو سلوہ نازل نہیں ہوئے محنت مشقت عیسیٰ قربانی صبر مسابرت استقامت مقامت یہ ہے اس ویرسولی موسیقی موسیقی